بھوت کا نام سنتے ہی آپ کی من میں ڈراؤنا چیرہ آ جاتا ہوگا تو کیا بھوت سچ میں ہوتے ہیں ویگیان کی ماننے تو بھوت نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں لیکن پیرانالمر انویسٹیگیٹرز کا کہنا ہے کہ بھوت سچ میں ہوتے ہیں اور ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں پیرانالمر انویسٹیگیٹرز بھوتوں سے جاننے کے لئے بنے رہیے ویڈیو کے لارڈز تک پیرا نارمال انویسٹیگیٹر سے بھوتوں سے بات کرنے کے لئے کچھ اپکرونوں کا استعمال کرتے ہیں ویسے تو آتمایں موبائل ایسی کسی بھی طرح کے الیکٹرونک اور الیکٹرکل سامان اور یہاں تک کی انسانوں کی انرجی بھی کھاتی ہیں اگر ایک کا ایک آپ کا سر بھاری ہو جائے ساس پھولنے لگے پسینہ آنے لگے تو سمجھے کہ وہاں موجود آتما یا بھوت آپ کی طاقت سوک رہی ہے آئیے اب جانتے ہیں ایسے پہنچ اپکرونوں کے بارے میں جن سے آپ اپنے آس پاس آتماوں کو محسوس کر سکتے ہیں نمبر 5 ڈیشٹل وائس ریکوارڈر یہ اپکرون ایلیکٹرونک وائس فینومینا ای یو پی سیشن کے دوران کام آتا ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ گوشت کے سنسٹیو طریقے سے ڈیزائن کرنے پر کوئی بھی ریس میں آواش قید میں آ جاتی ہے بھوتیا جگہوں پر اسے آن کر کے سوال کرنے پر اکثر جواب ریکارڈ ہوئے ہیں اس میں نام بتانا چیخنا رونا سبگنا گالیاں دینا دوڑنا اور کئی آوازیں سامیل ہیں نمبر 4 ڈیشٹل کیمرہ وائس نائٹ ویجن پیرانورمر انویسٹیگیٹرز کا دعویٰ ہے کہ کئی بار اس میں عجیبوں گریب سیڑوں یعنی چھائیں بھاگتی ہے کوئی اسارہ کرتی دکھ جاتی ہے اس میں انفرادر لائٹننگ ہوتی ہے جو عام کیمرہ میں نہیں ہوتی ہے اور اس کا بیٹری بے کپ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جن جگہوں پر آتماؤں کا واس ہوتا ہے وہاں کسی بھی اکران کی بیٹری بہت جلدی کم ہو جاتی ہے نمبر 3 الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ڈیٹیکٹر اگر آپ آتماؤں کی خوج میں لگے ہیں تو یہ ہونا بہت ضروری ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک ریڈییشن کو کیپچر کرتا ہے حالانکہ اس پر کئی سوال اڑتے رہے ہیں کہ اس طرح کا ریڈییشن کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے جہاں موائل ٹاور ہو وائی پھائی راؤڈر ہو یا بجلی کتار ہو اس پر پیرا نورمال انیویسٹیگیٹرز کا ترک ہے کہ جہاں آتمائے واس کرتی ہیں وہاں جب بدلتی رہتی ہے اور بار بار بلنگ کرتی ہے نمبر 2 انفراریڈ تھرمامیٹر ہانٹڈ جگہوں پر اکثر تاپمان میں بڑا بدلاؤں کے خجہ سکتا ہے جیسے سامان سے بہت ادھگرم یا تھنڈا ہونا ایسے میں انفراریڈ اپنی ساتھ یا تھرمامیٹر بھی رکھتے ہیں تاپمان کے علاوہ اس کا استعمال تھرمار ریڈییشن مابنے میں ہوتا ہے جو کسی نہ کسی ریز میں اپستیت کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر 1 بائینری ریسپونس اسے عام باسا میں یا سنو باکس بھی کہتے ہیں یہ بھی گوشٹ ہنٹنگ کے دوران ایک ضروری اکران ہے انفرسٹیگیٹر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ آتمائیں اپنی انرجی یا طاقت سے باکس پر ہاں یا نامے سے کوئی ایک بل پر جلا دیتی ہیں ہاں کے لئے گرین لائٹ اور نہ کے لئے ریڈ لائٹ ہوتی ہے اور یہ سب آتماؤں کو بتایا بھی جاتا ہے اس کے علاوہ اور کئی بھی چیزیں ہیں جن کا پیرانالما انفرسٹیگیٹر سے گوشٹ ہنٹنگ کے دوران استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائک کریں دوانا نہ بھولیں